کلپ نمبر چار سو اکتالیس اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر اٹالیس سے پچاس تک کی تلاوت ترجمہ تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے لَقَدِ بْتَغَوُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَوَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ترجمہ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تھا اور اے حبیب انہوں نے پہلے بھی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا اگرچہ یہ نا پسند کرنے والے تھے لَقَدِ بْتَغَوُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تھا منافقین کی جنگ میں شریک نہ ہونے پر اہل ایمان اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین غزوہ تبوخ سے پہلی یہ آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دین سے روکنے کفر کی طرف لوٹا دینے اور لوگوں کو آپ کا مخالف بنانے کی کوشش کرتے رہے جیسا کہ عبداللہ بن عبی سلول منافق نے جنگ اہت کے دن کیا بھی آپ کے لئے الٹی تدبیریں کی ہیں اور انہوں نے آپ کا کام بگاڑنے اور دین میں فساد ڈالنے کے لئے بہت ہیلے سازیاں کی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی طرف سے تائید و نصرت آگئی اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو گیا اگرچہ یہ لوگ اسے ناپسند کرنے والے تھے ترجمہ اور ان میں کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی یوں کہتا ہے شان نزول یہ آیت جد بن قیس منافق کے بارے میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لئے تیاری فرمائی تو جد بن قیس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شہدائی ہوں مجھے اندیشہ ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے سبر نہ ہو سکے گا اس لئے آپ مجھے یہیں ٹھہر جانے کی اجازت دیجئے اور ان عورتوں کے فتنے میں نہ ڈالیے میں آپ علیہ السلام کی اپنے مال سے مدد کروں گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا ہیلہ تھا اور اس میں سوائے نفاق کے اور کوئی سبب نہ تھا رسول کریم علیہ السلام نے اس کی طرف سے مو پھیر دیا اور اسے اجازت دے دی اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ منافقین فتنے میں پڑ جانے کے اندیشے کی وجہ سے جہاد سے اعراض کر رہے ہیں جیسا کہ اوپر ایک منافق کا کول گزرا ہے تو فرمایا گیا کہ یہ تو اس موجودہ وقت میں بھی فتنے میں ہی مبتلا ہیں کیونکہ اللہ عز ودل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا اور تقلیف قبول کرنے سے اعراض کرنا تو سب سے بڑا فتنہ ہے اور اس کے ساتھ اس فتنے میں بھی مبتلا ہیں کہ منافقین مسلمانوں کی مخالفت پر قائم ہیں ترجمہ اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے یعنی اے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں بھلائی پہنچے اور تم دشمن پر فتحیاب ہو جاؤ اور غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو منافقین غمزدہ ہو جاتے ہیں اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اور کسی طرح کی شدت کا سامنا ہو تو منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چالاکی کے ذریعے جہاد میں نہ جا کر اس مصیبت سے خود کو بچا لیا تو گویا ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا پھر مزید اس پر وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم جہاد کی مشکت و مصیبت سے محفوظ رہے آیت ان تصب کا حسنا سے حاصل ہونے والی معلومات اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت پر خوش ہونا کافروں کا کام ہے اسی طرح مسلمانوں کی خوشی پر غم کرنا منافقوں کی نشان